اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام یہ وقت عمل ہے کے ساتھ میں ہوں محمد عاصف انساری اس رب زلجلال کے نام سے شروع کرتے ہیں جو ہم پر بہت زیادہ اور مسلسل رحم کرنے والا ہے ناظرین ہمیں اللہ تعالی نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے اگر ہم ان نعمتوں کا استعمال اللہ تعالی کی رضا کے مطابق کرتے ہیں تو اللہ تعالی نہ صرف ہمیں نعمتیں اور عطا کرتا ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے قدم چونتی ہے پروگرام کے پہلے حصے میں آج ہم صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس حدیث کا نمبر ہے تین ہزار چار سو اسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور وہ اپنے نوکروں کو یہ کہا کرتا تھا کہ جب تم کسی کو مفلس پاؤ اور وہ میرا قرض دار ہو تو اس کا قرض معاف کر دیا کرو ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرما دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اللہ تعالی سے ملا تو اللہ نے اس کو بخش دیا ناریٹڈ بائے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ's prophet said a man used to give loans to the people and used to say his servant if the debtor is poor forgive him so that اللہ may forgive us so when he met اللہ after his death اللہ forgive him جی ناظرین ہم نے صحیح بخاری کی اس حدیث مبارکہ کو پڑھا ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عصبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آج کا ناتیا کلام جناب محمد علی زہوری صاحب کا ہے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت جسے دیکھنی ہو جنت جنت وہ مدینہ دیکھ آئے تیبہ کو جانے والے تجھے دیکھنی ہو جانے والے تجھے دیکھنے دیکھنے الیک دعیئے در مصطفہ پہ جا کے تجھہاں قبول جائے کہ در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا یہ دعائیں مانگتا تھا میرا دم نکل تو جائے یہ سماں بدل نہ جائے میرا دم نکل تو جائے یہ سماں بدل نہ جائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے اللہم سلیعلا محمد اللہم سلیعلا محمد وعلا اللہم سلیعلا اللہم سلیعلا اپنے مذبان محمد عاصف انساری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں مٹ